سید آیت اللہ سید رضی تبریس کے تھے کہتے ہیں میرے گھر میں کچھ کام تھا کچھ دیوار بنانی تھی کچھ اس طرح کہ میں نے مزدوروں کو بنائی کو ان کو بلایا تو میں نے دیکھا ان میں ایک جوان ہے جس کی کیفیت ایسی تھی کہ میں نے یہ سمجھا کہ یہ ایک عام جوان نہیں ہے میرا دل چاہتا ہے میں اس سے بات کروں کھولوں یہ کیا ہے لیکن موقع نہیں ملتا تھا پھر ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ جب دوپیر کو تھوڑی دیر آتی ہے تو سارے مزدور تو کھانے پینے کے لیے بھاگ جاتے ہیں یعنی کھانا کھانا ہے تم فوراں نماز کی طرف کیوں جاتے ہو تو اس نے ورحال قرآن کی آیت کے اطابق آئے کے بعد جب وقت ہے خدا کا قرآن کی جب خدا کی طرف سے دعوت آئے تو پھر صرف خدا ہی کی طرف جانا چاہیے کہاں میرے اندر لرزہ پیدا ہو گیا کہ ایک مزدور ایسی سوچ رکھتا ہے کہاں پھر ایک دن ضرورت تھی سیڑھیوں کی سیڑھی کی ضرورت تھی کہیں سے کام کے لیے تو کہیں سے قرآن لی پھر نے اس کو بھیجا کے جا کے سیڑھی واپس کر کے آو واپس آتے آتے سے دیر ہو گئی معمول سے زیادہ ہو گئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ اتنی دیر کیوں ہو گئی کہاں کیونکہ سیڑھی لمبی تھی اور گلی میں جو دیواریں ہیں وہ حق و ناس ہے تو کہیں اگر کسی کی دیوار پر سیڑھی لگ جاتی تو میں اس کا مدیون ہو جاتا ہے مجھے اس کو دینا پڑتا کچھ نہ کچھ تو میں بہت اعتیاد سے سیڑھی تو کہاں میں نے فوراں پوچھا تمہاری امام سے ملابات ہوئی ہے تو صلح ہاں ایک گھنٹہ پہلے آپ ہی کے شہر میں تھے امام تو وائت اللہ کہتے ہیں کہ میں کیسے ان سے مل سکتا ہوں تو جوان کہتا ہے کہ مل سکتے ہیں اگر آپ اپنے آپ تک خود پہنچیں یعنی اپنے آپ تک خود پہنچنا کیا ہے یعنی اپنے آپ کی مراقبت کریں اپنا خیال رکھیں ہم لوگ کتنا اپنا خیال رکھتے ہیں ہم لوگ کتنا اپنے آپ کو مطلب کتنا اپنا آپ خیال رکھتے ہیں ہم سے جو مو سے نگل گیا نگل گیا جو سن لیا سن لیا جو دیکھ لیا دیکھ لیا جو بول دیا بول دیا اپنا خیال کتنا ہے اب اس کو میں تھوڑا سا سمجھاؤں اپنا خیال رکھنا ہے کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہے جو چاہتے ہیں لوگ بیمار ہیں خدا ان سب کو شفاہ کاملہ عطا فرمائے کوئی بیمار ہے اب وہ بیمار ہے وہ تو ہل نہیں سکتا تو اس کا خیال کون رکھتا ہے ڈاکٹر، نرس، میٹ کوئی نہ کوئی رکھتا ہے وہ ہر وقت پہنچتا ہے دوائی چاہیے، پانی چاہیے اٹھانا ہے، بٹھانا ہے انجیکشن لگنا ہے یعنی کوئی اس تک پہنچتا ہے نہیں پہنچے تو کیا ہوگا کیا ہوگا، ختم ہماری کیفیت اسی مریض کی طرح ہے ہمیں نظر نہیں آرہا کہ ہم کتنے مریض ہیں اور کوئی اور نہیں پہنچے گا خود پہنچنا ہے ہم کوئی نیک کام کرتے نور آتا ہے نور، نظر نہیں آئے گا آئے گا، نور آتا ہے لیکن پھر کیا ہوتا ہے مثلا کہ نماز پڑھی، نور آیا باہر نکلے آنکھوں نے گناہ کیا، نور چلا گیا پھر کوئی قرآن پڑھا، نور آیا پھر کوئی غیبت ہو گئی، نور چلا گیا یعنی کیا؟ یعنی ہم نور کو رکنے ہی نہیں دے رہے باقی آپ سب ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، جوان ہیں، آپ کے سامنے ہیں ہم نور کو جمع نہیں کر رہے ہم آتا ہے فوراں ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں، نور چلا آتا ہے یہ ازان محترم آتا اللہ نخود کی اس فہانی کے جو مشہد مقدس میں دفن ہے ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ نور کو تجمع کرتے تھے نور کو جمع کرتے تھے اور کیا مقام تھا؟ مقام ایسا کہ بیٹے سے کہا کہ بیٹے دیکھو جاؤ چھت پہ جا کے کہ چاند نکلایا ہے گیا وہ چھت پہ کہا بابا بادل ہیں چاند نظر نہیں آرہا کہ جاؤ بادلوں سے کہو کہ نخود کی اس فہانی کہہ رہا ہے ہٹ جائیں مجھے چاند دیکھنا ہے بادل لڑے گئے کہ کیسے آدمی؟ کیسے آدمی؟ وہ خود کہتے تھے کہ مشہد میں کوئی سائل صرف میرا دروازہ کھٹ کٹائے بولے بھی نہیں اس کی مشکل ہل ہو جائے گی چلا جائے لیکن میں نہیں چاہتا کہ کوئی میرے دروازے پہ آئے جب امام رعوف ہے مشہد میں تو میرے پاس آنے کی ضرور نہیں یہ رابطے کیسے ہو گئے؟ یہ شناخ کیسے ہو گئی؟ سحمت کی ہے؟ محنت کی ہے؟ اب آپ بولے نہیں مولانا صاحب فورمولا دیتے ہیں جلدی سے نکلنا ہے کوئی فورمولا نہیں ہے جو فورمولا یہی ہے اس سے آسان فورمولا کیا ہے؟ ایک جملے میں ایک جملے میں آج پیسے بھی دن جن کے لیے ایک ہے اپنے آپ کو آزاد کر دو ختم خور بن جاؤ یہ فورمولا ہے بس پہنچ جاؤ گے واقعی وہ جانے اور ان کا کام لیکن آزاد تو کرو اپنے آپ کو جکڑے ہوئے ہو امام تک وہی پہنچے گا جو آزاد ہوگا اگر ایک شخص اپنی خواہشات میں جکڑا ہوا ہے اپنے کاموں میں جکڑا ہوا ہے اپنی زندگی میں جکڑا ہوا ہے اپنے معاملات میں جکڑا وہ نہیں ہو سکتا ایتو نے سمسو دیتا ہے